آپ کی پارٹی کی بنیاد ہی اس وقت جماعت اسلامی اور جمعیت علمہ پاکستان کے مقابلے میں اس لیے رکھی گئی کہ اس وقت کے حکمران چاہتے تھے کہ ان مذہبی جماعتوں کو سائیڈ لائن کیا جائے آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا انقلاب کہاں تھا ہم ذاتیات پہ نہیں جانا ہم سیاست کی بات کرنا چاہتے ہیں مگر اگر اسی زبان میں حضرت بات کرتے رہے تو پھر ہمیں مجبوراً ان کی بیگم کا بیان جو ان کے حوالے سے ہے ان کے کردار کے بارے میں ہے ان کے جمہوری پن کے حوالے سے ہے وہ ہمیں منظر عام پلانا پڑے گا ہمیں اس ریہابلیٹیشن سینٹر لندن سے تھوڑا بار جہاں ایک شخص ایک مقصود بیماری کے لیے داخل ہوا جس سے ابھی تک وہ نکل نہیں پایا ہمیں اس ریہابلیٹیشن سینٹر کے جو چند ورک ہیں وہ منظر عام پہ لانے پڑیں گے اور حد تو یہ ہے کہ یہاں انقلاب لانے چلے ہیں یہ پاکستان میں مگر انہوں نے وفاداری کا حلف لیا ہوا ہے ملکہ برطانیہ کا پاسپورٹ ہے ملکہ برطانیہ کا اور یہ بھی کوئی نہ بھولے کہ محصوب جب جنرل مشرف کے دور میں ہندوستان گئے تھے تو وہاں ایک ہمارے دشمن ملک میں تقسیم ہند کے خلاف جو انہوں نے بیان ہندوستان کی تقسیم کے خلاف جو بیان دیا تھا وہ ہم سب کے سامنے ہیں انڈیا کی جورمنٹ کی پوری ٹیم سے اپوزیشن سے یہ درخواست کروں گا کہ جو پاکستان کی سیبلشمنٹ میں آج کے بعد اگر کوئی دانا محاضروں کو حدیت کرنے والوں کو یہ دے تو میں انڈیا کی حکومت اور انڈیا کے تمام اپوزیشن سے تمام ہیمن رائٹ پر بلیف کرنے والوں سے یہ ریکوست کروں گا کہ خدا کے لیے آپ انہیں معاف کریں اور اپنی آپ پناہ دیں ہمیں مت بتاؤ ان باتوں کو قائد تحریخ جناب تابوسن اس پورے ملک کے پاکستان کی لوگوں کی آخری امید ہیں ہم انقلاب کی بات کر رہے ہیں تمہیں آگ لگ رہی ہے تم نے آمریت کی گود میں آگ کھولی ہے اس لیے تمہیں انقلاب سمجھ میں نہیں آتا تم جرنل جیلانی کی پیداوار ہو تم جرنل جیلانی کی پیداوار ہو اور تم جرنل مشرف کے شکر گزار ہو کہ جس سے معافی مان کر تم اس ملک کو چھوڑ کر بھاگے تھے ایک سو بیس صندوق لے کر بھاگے تھے نوکروں کی فوج لے کر بھاگے تھے اور اب تمہیں انقلاب کی باتیں یاد آ رہی ہیں شرمانی چاہیے آج فوج کے خلاف کرتے ہو رات کی تنہائی میں جا جا کر فوجی جرنلوں سے ملتے ہو برکے پہن کے فوجی جرنلوں سے ملتے ہو اور باتیں بڑی اتنی بڑی بڑی شرمانی چاہیے تمہارا رویہ کچھ ہے تمہارے قول اور فیل میں تضاد ہے اور یہ ساری صورتحال یقیناً پورے پاکستان کی عمام جانتی ہیں آج جو چودن عصار صاحب نے یہاں بلکہ صاحب لگاتے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے ان کے آگے وگ لگا کے تو وہ اسمبلی میں آتا ہے آدمی لیڈر ان کا بال لگ بارہ ہے انگلینڈ میں ملک کے حالات تباہ ہو رہے ہیں یہ لیڈر کیسے لیڈر ہیں جب لوگ یا لیڈر ایکزائل میں جاتے ہیں تو اپنی قوم کے لیے کتابیں لکھتے ہیں اپنی مشکلات لکھتے ہیں قوم کو ایک راہ دکھاتے ہیں یہ لیڈر گنجے جا کے بال لگ بارے ہیں انگلینڈ میں یہ حال ہے ان کا شہباز شریف سے پوچھیں یہ لنڈن یا امریکہ جا کے کس چیز کا علاج کر آتا ہے جب اس کو گرفتار کیا تھا تو کمرے سے سیکس کرنے کی چیزیں نکلی تھی یہ لیڈر آنے آپ کے پنجاب میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت کرپشن انتہا پہ ہے پروسٹیوشن انتہا پہ ہے ہر روز ہر گھر میں مجرے چیز کرائے جاتے ہیں اس کو نہیں روک سکتا یہ لوگ یہ شریف لوگ ہیں رائیوینڈ کا محل دیکھیں ان کا دو فیکٹریاں لے کے چلا تھا یہ گنجا آج 32 فیکٹریاں ہیں اس کے پاس کہاں سے پیسہ آیا یہ پوچھیں آپ اس سے یہ الزام لگا رہا ہے یہاں کسی شریف آدمی پہ کھڑا ہو کے ہمیں پتہ ہے کہ کس کی بیٹی کیسے بھاگی تھی پندوڑا باکس بڑ کھولے ہمارے پاس بھی بہت سارا مواد ہے شہباز شریف اور نواز شریف اپنا اپنا مو بند کرو اور الطاف حسین کے لیے یہ مغلزات یہ گندی باتیں بند کرو ورنہ تمہارا وہ حشر ہوگا کہ رائیوینڈ کے محل میں بند رہو گے لہور کے لوگ ماریں گے تمہیں تم لہور کے لوگوں کے بھی قابل نہیں ہو لہور کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا پنجاب کے لوگ تم سے تنگ ہیں یہ سیاست کر رہے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے ایکسپیڈنس لوگ یہ یہاں آکے الطاف بھائی کی پرسنل لائف پہ بات کر رہے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے کسی سیاست دان کا یہ دو دفعہ حکومت کر چکے اس مل پہ ان کا یہ حال ہے بال لگ باتے پھر رہے ہیں سارے بھائی کیا لڑکیاں پسانی ہیں کیا کرنا ہے کیوں بال لگ بارے ہو بال لگ بانے کا وجہ کیا ہے اب اعوام کے منسائل کرو بال لگ بارا ہے بے وکوف